السلام علیکم ایوروان آج ہم آپ کو بحروب اور بوجھ ڈرامے میں اپنی اداکاری کے جہور دکھانے والی اداکارہ سمیہ بکش کی زندگی سے جوڑے کچھ حیران کن اور دلچسپ حقائق بتائیں گے جو آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے اگر آپ ان کی زندگی سے جوڑے دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بغیر سکپ کے لاستک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ بھی ان کے ڈرامے بوجھ اور بحروب کے فین ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دی سمیہ بکش چار جنری نائنٹین نائنٹی ٹو کو کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر کتیس سال ہے اگر بات کرے ان کی فیملی کی تو ان کی فیملی کو کافی زیادہ سپورٹ کرتی ہے اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ اکثر تصویر شیئر کرتی رہتی ہے اگر ان کی ایڈوکیشن کی بات کرے تو انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن کی نگری حاصل کی اگر ان کے شو بیس کیریئر کی بات کرے تو انہوں نے دوزار سولہ میں اپنی کیریئر کا آغاز کیا ان کا پہلا ڈراما نورے زندگی ہے جس میں انہوں نے سپورٹنگ کردار نبایا جس کے بعد بہت سے ڈراموں میں کام کیا اور لوگوں کے آنکھوں کا مرکز بن گئی ان کے اس ان کا وہ ڈراما جن سے ان کو فیل ملا ڈراما کم ضرف ہے جس میں یہ جنیت کی بہن کا کردار ادا کر رہی ہے ان کے ڈراموں میں تم ہارے ہیں کم ضرف بے رہم سویا میرا نصیب چمک تمک میں اگر چپو شامل ہے اور اس وقت ڈراما سیریل بوجھ اور بحروف میں اداکاری کرتی نظر آ رہی ہے کیا آپ بھی ڈراما سیریل بوجھ اور بحروف دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ان کے ڈراموں میں سے آپ کا فیورٹ ڈراما کون سا ہے کمنٹ میں ضرور بتائے گا اگر بات کرے ان کے گھر کی تو ان کا گھر کراچی میں ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے وہاں یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر بات کرے ان کے سیلری کی تو یہ ایک ڈرامے میں ایک اپیسوڈ کرنے کا ستر ہزار تک چارج کر لیتی ہیں اس کے علاوہ مختلف برینڈ کے ساتھ کام کر کے لاکھوں کما لیتی ہیں تو فرینڈز آپ کو سمیہ بکش کے بارے میں جانتے کیسا لگا آپ کو ان کی ایکٹنگ کیسی لگتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ